اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ پھر جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیبریٹ ویڈیو ہمارے ایک دوستیں ان کو انڈین فلمیں دیکھنے کی لط پڑ گئی تھی اور فوہش فلمیں دیکھنے کی انہوں نے مجھے خود بتایا میں انہوں کو یہ نسخہ بتایا میں نے کہا ایسے کروں انہوں نے کہا میرا دل ایک دن بہت زیادہ چارت ہے کوئی فوہش فلمیں دیکھنے کا تو میں نے سوچا کہ آج نہیں دیکھوں گا کل دیکھوں گا میں آج بس سبر کر لو کل دل بھر کے دیکھوں گا کہہ رہے ہیں واقعی سبر ہو گیا نفس کو تو مارنا تو پڑتا ہے ایسا نہیں ہے کہ لڈو کھائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے کہہ رہے ہیں میں نے ہمت کی میں نے کہا یار بچ کل دیکھ لیں گے نا کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا ہے کمپیٹر یا انٹرنیٹ آج سبر کر لو ادھر ادھر گھومو پھر ہو گھٹکے کھاؤ کہیں نکل جاؤ کہیں سو جاؤ ایکسرسائز کر لو تھکا دو اپنے آپ کو تاکہ نین جلدی آ جائے کچھ بھی کر لو کسی بھی طریقے سے اس گناہ سے آج جان چھوڑا لو کل کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کبھی نہیں کروں گا تو شیطان کہتے ہیں پھر تو تیری زندگی کا مزہ کرکرہ ہو جائے گا بھائی کیسی فیکی فیکی زندگی ہوگی یار تو وہ صاحب کہنے لگے میں نے کہا کہ آج نہیں کروں گا کل لازمی کروں گا کہہ رہے ہیں اگلے دن پھر جب گناہ کا خیال آئے میں نے کہا آج نہیں کروں گا کل لازمی کروں گا کہہ رہے ہیں خدا کی قسم وہ گناہ مجھ سے چھوٹ گیا جس گناہ کے بارے میں میں یہ سمجھتا تھا کہ کبھی بھی نہیں چھوٹے گا تو شیطان کو آپ نے جو ٹوپی شیطان آپ کو کرا رہے ہیں آپ نے اس کو پکڑیاں کرانا شروع کر دی دوسری بات یہ کہ اگر شیطان نے بالفرض کسی سے گناہ کرا دیا اللہ معاف فرمائے بڑی مسئیبت ہے یہ جب پڑھ جاتا ہے نا ان چیزوں میں تو اب بار بار توبہ جب ٹوٹ رہی ہے تو شیطان کہے گا ایسی توبہ کا فائدہ کیا جس توبہ پہ آپ خائم نہیں رہ سکتے توبہ توڑنا بھی تو ایک جرم ہے نا تو شیطان کو یہ بتا دو کہ توبہ توڑنا تو جرم ہے اس توبہ توڑنے پر معافی مانگنا یہ جرم نہیں ہے توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے دوبارہ جوڑتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے ہاں جرم کی نوعیت بڑھ گئی ایک پہلے جرم کیا تھا اور ایک توبہ جو توڑ دی ہے تو جیسے اس جرم کی سزا اللہ سے معافی مانگنا اس جرم کی سزا بھی اللہ سے معافی مانگنا اور تگڑی معافی مانگنا بار بار بھی توبہ کر کے اگر آدمی توبہ کرتا رہے گا تو توبہ سو دفعہ بھی کرے گا نا توبہ تو ہزارویں مرتبہ بھی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بیس پر توبہ کو رد نہیں کریں گے کہ تو پہلے دس دفعہ یہ توبہ توڑ چکا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے کہ پہلے تو گناہ کرواتا ہے پہلے کیا کرتا ہے اور اس امید پہ کے بعد میں توبہ کر لینا حالانکہ یہ توبہ کی امید پہ گناہ کرنا ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو زخمی کرنا اس امید پہ کے بعد میں علاج کروا لوں گا اوہ بھائی علاج تو ایک مجبوری ہے اب زخمی ہو گئے تو علاج کرو یہ تھوڑی کس نیئے سے اپنے آپ کو کٹتے رہو گے میں علاج کرا لوں گا تو پہلے تو شیطان کیا کرتا ہے گناہ کرواتا ہے اس امید پہ کے بعد میں کیا ہے توبہ کر لینا اس کے بعد پھر جب گناہ ہو گیا کبھی آپ نے کسی عالم کا بزرگ کا بیان سنا توبہ کا خیال آیا توبہ کی شیطان پھر گناہ کرواتا ہے کہ دوبارہ توبہ کر لینا بھئی کر لی تھی نا ایک دفعہ ماف ہو گیا تھا نا اللہ نے تو وعدہ کیا تو ایک اور دفعہ کر لو آدمی کہتا ہے چلو یار ایک دفعہ کرو جلی سے توبہ کر لوں گا میں پھر گناہ کروا کے پھر توبہ پھر گناہ کروا کے جب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ یار میں توبہ پہ قائم نہیں رہ سکتا چھڑ پرے ان چیزوں کو چھوڑو یہ مولویوں کی بنائیوی باتیں ہم لوگ دین پہ نہیں چل سکتے رینڈ دے یار کیا کر لے پتہ نہیں مجھے آج کل پنجابی میں کیوں اتنی باتیں آ رہی ہیں کیا کرے رینڈ دے اے کی رولہ پہ گیا تے چودری سٹاں لے گیا پنجاب میں ایک لگا لکھا ہوتا اے کی رولہ پہ گیا چودری سٹاں لے گیا مجھے بڑا اچھا لگا یہ جملہ تو شیطان کیا کرے گا کہ وہ کہے گا کہ بار بار توبہ توڑتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی لہذا آپ توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ایک دفعہ جی بھر کے گناہ کر لے جب دل بھر جائے آخر میں ایک ہی خاندانی توبہ کر لینا جو سب کی طرف سے کیا ہو جائے گی کافی ورنہ بار بار توبہ توڑنے سے قوت ارادی بھی خراب ہو رہی ہے کانفیڈنس آپ کا لوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا قوت فیصلہ پہ زد پڑ رہی ہے اور گناہ تو ایسے بھی نہیں چھوٹ رہا اور توبہ توڑنے کا ایک مستقل گناہ اپنے سر پہ اور لا دے جا رہے ہو یہ شیطانی دھوکہ ہے تو جس طریقے سے شیطان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے نا آپ بلکل اس کی پالیسی کے اپوزٹ جانا شروع ہو جاؤ جب وہ آپ کو کہہ ایک دفعہ گناہ کر لو تو توبہ کر لینا تو آپ اس سے کہو اس دفعہ گناہ نہیں کروں گا اگلی دفعہ کر لوں گا کیا خیال ہے شیطان کہتا ہے ابھی گناہ کر لو بعد میں نہیں کرنا گناہ ایک دفعہ کر لو تو جی بھر جائے گا بعد میں کیا کرنا ہے نہیں کرنا آپ کہو ابھی نہیں کروں گا بعد میں کر لوں گا میں یہ شیطان کو اللو بنانے کے لئے کرنا بعد میں بھی نہیں ہے لیکن اس وقت یہ فیصلہ کر لو کہ کوئی بات نہیں بعد میں میں کر لوں گا لیکن ابھی نہیں کروں گا بس کل کر لوں گا یہ گناہ ابھی نہیں کروں گا کل شیطان پتہ کیا کہتا ہے ابھی کر لے کل نہیں کرنا آپ نے کہنا ہے آج نہیں کروں گا کل کر لوں گا خدا کی قسم مجرب نسخہ ہے یہ جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ان کی زندگیوں سے گناہ چھوٹ گئے ہیں تو دوستو اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگمان اللہ حافظ